اسلام علیکم قابل ساتھ احترام کسان بھائیوں اور معزز ناظرین کسان ٹائم سے میں ہوں آپ کا میز بان نیاز خان کھرانی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پروگرام سفر منزلوں کا ناظرین جیسا کہ آج کل گندم اپنے اروج پہ جا رہی ہے اور خوشہ نکال چکی ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ گندم مختلف قسم کی جو بیماریاں ہیں ان کو بھی فیس کر رہی ہوتی ہے عمومی طور پر جو فنگس کا حملہ ہوتا ہے گندم کے اوپر یا ایک فنگس کی ہی ایک قسم ہے لوس سمٹ لوس سمٹ کی جو نشانی ہے وہ یہ میں آپ کو بتاؤں اگرچہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خطرناک قسم کی بیماری ہے اور بیماری بھی اس طریقے کی ہے کہ اس کا کوئی علاج وغیرہ بھی نہیں ہے یہ میں دکھاتا ہوں جی یہ کیمرمن دکھائے گا آپ لوگوں کو یہ آپ لوگوں کو یہ خوشہ نظر آ رہا ہے ایکچولی یہاں نیچے پانی لگا ہوا ہے گندم میں تو یہ اندر نہیں جا سکتے اس طرح کا جو خوشہ آپ لوگوں کو نظر آئے تو اس کے اوپر سپورز ہوتے ہیں وہ بریک بریک سپورز ہوتے ہیں یہ بلیک کلر کے اس کا علاج یہی ہے کہ اس کو آپ نے پھیلنے نہیں دینا اور اس کو کسی تیز دھار چیز سے آپ لوگوں نے کاٹ لینا ہے اس کو اسی طریقے سے کوشش کریں کہ آپ اوپر شاپر لپیٹ کے کاٹیں اس کو اس طرح کاٹیں کہ اس کا سپورز جو ہیں وہ نیچے نہ گھریں اس کا علاج یہی ہے یہ بیماری اب آتی کہاں سے یہ بیماری عمومی طور پر یہ بیماری بیج سے آتی ہے یا تو یہ زمین میں موجود ہوتی ہے یا پھر یہ بیج سے آتی ہے یعنی یہ کوئی اس طرح کی بیماری نہیں ہے کہ آپ نے پانی زیادہ لگا دیا تو یہ بیماری لگ گئی ہے آپ نے کوئی ایسی ویسی کھاج یا ایسی ویسی اسپریے کر دیئے تو کوئی بیماری لگ گئی ہے اس طرح کے بیماری نہیں ہے یہ بیج سے آتی ہے اور یہ ہمارا جو کھیت ہے اس میں صرف ہمیں ایک خوشہ نظر آیا ہے اب یہ پھیلتی اسی طریقے سے اگر یہ ہم رہنے دے تو یہ دوسرے بیجوں میں ساتھ یہ چلی جائے گی تو پھر یہ بیماری اس طریقے سے پھیل سکتی ہے تو اب یہ کھیت جو ہے نا الحمدللہ جو ہم نے اپنا سیڈ لگایا تھا اس میں اس طرح کی کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے جو ہم نے کئی ویڈیوز میں بتایا کہ سی ون زیرو زیرو ون ایک ہمارا لائن کا سیڈ ہے تو اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جبکہ یہ ایک سیڈ کسی کمپنی سے ہم نے لیا تھا ستر سولہ کے نام سے ہے تو اس میں جو ہے نا یہ شکایت اور یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کچھ زیادہ آئے اب یہ ہے کہ ایک پلات میں اگر ایک پودا اس طرح کا نظر آ جائے تو آئی تھنک کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے بہرحال اس کا جو تدارک ہے لوس سمٹ کا وہ یہی ہے کہ آپ اس کے اوپر شاپر چڑھائیں شاپر چڑھا کے تیز دھار چیز سے نیچے سے اس کو کاٹ لینا ہے کاٹنے کے بعد آپ کوشش کریں زمین میں گہرا کھڑا کھود کر اس کو زمین میں چھپا دیں اور اوپر جو ہے نا مٹی چڑھا دیں تاکہ یہ سپورٹ جو ہے نا یہ پھیلے نا اگر یہ پھیل گئے تو پھر آپ کا دوسرا دانہ بھی متاثر ہو سکتا ہے اور اس متاثرہ دانے کے جو نتائج ہوں گے وہ پھر آپ کو اگلے سال جب آپ بیج لگاؤ گے تو پھر کوئی اگلے کھیت میں آپ لوگوں کو وہ مسائل پیش آئیں گے اب اس سے بچنے کا طریقہ کون سا ہے اس وقت تو اگر آپ کو میں کہوں یا کوئی بھی بندہ کہے کہ فلان اسپریے کر دو فلان اسپریے کر دو تو اس کا مقصد ہے کہ پھر تو ہم کوئی پرڈکٹ سیل کرنے والے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی اس کا اس وقت کوئی علاج نہیں ہے ہاں اس کا یہ ہے کہ جب آپ گندم کاشت کر رہے ہیں تو اس وقت اگر آپ کوئی اچھی سی فنجی سائیڈ جو ہے نا وہ لگا دیں تو اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے یعنی اگر آپ لوگوں کو بیج میں شک ہے کہ بیج میں کوئی مسائل ہیں تو پھر آپ فنجی سائیڈ لگا دیں آپ فنجی سائیڈ لگا دو گے تو اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا جیسا کہ مسئلہ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے بہرحال اگر یہ زیادہ پھیل جائے تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو وہ سٹا خوشہ دکھایا ہے اس میں کوئی دانہ نہیں بنے گا اس طرح کا کوئی بھی آپ لوگ دیکھو گے اس میں دانہ نہیں بنے گا اگر خدا نہ خواستہ کسی کھیت میں یہ زیادہ حد تک اور ہم نے دیکھا ہے مختلف کھیتوں میں زیادہ حد تک بھی یہ پھیلہ ہوا ہے تو وہ جو ہے نا وہ پھر اس کا نقصان یہ ہے کہ پیداوار متاثر ہوگی طریقے کار اس کے یہ ہے کہ آپ ریگولیریٹی سے جو ہے نا باقائدگی سے آپ اپنے کھیت کا وزٹ کریں آپ کو اگر کسی جگہ پر اس طرح کا کوئی سٹا کوئی خوشہ نظر آتا ہے تو اس کو تیز دھار کسی چیز سے کٹ کے اسے آپ لوگ کھیت کے باہر گہرا جو نا کھڑا کھود کر گڑا کھود کر اس کے اندر اس کو دفن کر دیں بس یہی اس کا علاج ہے اس کے علاوہ کوئی اسپریے کوئی ایسی چیز اس کے اوپر ڈالنے کی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ناظرین کسان کی ضرورت کے مطابق خیرن ناسی میں ینفعن ناس کے نظریے کے تحت ہم آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوتے رہتے ہیں انشاءاللہ حاضر ہوں گے پھر ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اسلام علیکم